اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام والا خاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى نور الخدا حبیبنا وحبیب رب کبریہ وآلہ علیہ وآسحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آج میرے ساتھ پروگرام کے لئے جو دو معزز فاظل شخصیات انتہائی تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا سید عطیق الرحمن شاہ کشمیری صاحب شاہ صاحب اسلام علیکم شاہ صاحب ماشاءالعالم دین ہیں امام و خطیب ہیں مولم ہیں مبلغ ہیں مدرس بھی ہیں اور آپ ڈپٹی سیکریٹ جنرل مرکزی جمعیت علیدیس پاکستان کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں ایک مطبر نام و مقام ہے اہل علم کے ہم بھی ازرائی بلاگ میں بھی پروگرام تشریف لائے میں آپ کو خوش شام دیتا ہوں ناظرین آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب حافظ صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ حافظ صاحبی ماشاءاللہ عالم دین ہیں آپ امام و خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ماہنامہ دوت و توحید نکالتے ہیں اس کی آپ ایڈیٹر بھی ہیں اور ایک نامبر دینی علمی شخصیت ہیں اہل علم میں بھی اور ذرائی بلاگ میں بھی موت پر نام و مقام ہے آپ پروگرام تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش شام دیتا ہوں شکریہ ملنے سے ناظرین آج ہمارے تیسے مہمان ہیں چودری محمد افضل صاحب جی چوہش صاحب صاحب علیکم چوہش صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے چونکہ یہ اس سال اللہ کی توفیق سے حجی بہت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس کے مناسبت سے ہم چاہیں گے ان سے کچھ تاثرات لینا کچھ سن کے مشاہدات جو ہیں وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے حاجیوں کی خدمت بیت اللہ کا تقدس اور سعودی حکومت جیانا ناظرین جو لوگ حجی بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالی نے اپنے مہمانوں کی خدمت کا یہ کام سعودی حکومت کے سفرد کر رکھا ہے اور بلا شبہ میں سمجھتا ہوں یہ سعادت سعودی عرب کے عوام کو بھی حاصل ہے اور سعودی حکومت کو بالخصوص حاصل ہے کہ یہ حجاج اکرام کے لیے ہر طرح کی آسائشیں فرام کرتے ہیں ہر طرح کی ان کی آرام کا خیال رکھتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حد تل امکان ان کو مختلف تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ممکنہ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو یہ سعادت اللہ تعالی نے ان کے حصے میں لکھ رکھی ہے اور وہ اپنے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بہت بڑا کام ہے یعنی وہ مقام جس کو اللہ نے ایک علامت کے طور پر اپنے گھر کے طور پر نسل آدم کے لئے رکھا ہے تو اس مقام کا ایک تقدس ہے احترام ہے بالخصوص خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے دھر کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور پھر خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج بیعت اللہ تشریف لے جانے سے ایک سال قبل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ انہم المشرکون نجاسون کہ یہ مشرک یہ نجس ہیں ناپاک ہیں اب یہ اللہ کی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے یہ فریضہ بھی سعودی حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ ہر طرح کا جو تقدس ہے وہ خواہ اہل ایمان کی طرف سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی ایسی شکل ہو وہ ہو نہیں سکتی ہے یعنی وہ کوئی ایک کہنے کا مسلمان اندر کے نفاق والا تو کر سکتا ہے حقیقی مومن نہیں کر سکتا یا وہ کھلم کھلا مشرک ہو مرتد ہو غیر مسلم ہو تو وہ کوئی ایسی حرکت کرے بیعت اللہ کے تقدس اس کے احترام کو برقرار رکھنا یہ فریضہ بھی سعودی حکومت کے ذمہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس فرض سے بھی اور دیگر فرائض سے بھی غافل نہیں یا نہ ہونی چاہیے اس لیے کہ بیعت اللہ وہ مقام ہے کہ جو اہل ایمان کے دلوں کا مرکز و مہور ہے اور بیعت اللہ کا احترام اس کا تقدس اس کی تقدیس شائر اللہ کی تقدیس یہ اہل ایمان کے دلوں میں ان کے ایمان کا ایک لازمی جوس اور حصہ ہے اس کے بغیر وہ کس موں سے وہاں جائیں گے کیسے آپ نے آپ کو مسلم اور مومن کہلوائیں گے تو یہ سارے کام سعودی حکومت کرتی ہے اور ان کو کرنے بھی چاہیے کہ اللہ نے ان کو ذمہ دار ٹھرایا ہے لیکن اس کے باوجود آج کال چونکہ میڈیا کا دور ہے اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں بہت سی خبریں جھوٹی بھی آتی ہیں اور فیک بھی ہوتی ہیں بدنام کرنے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ جی کوئی غیر مسلم کوئی مرتد وہ بیت اللہ میں چلا گیا اور وہاں سے جناب اس نے جا کر کے اپنی کوئی ویڈیو وائرل کر دی کوئی خبر بھی دے دی خود ہی دے دی کہ جی میں یہاں پر ہوں اور خاص طور پر اگر ایسی خبر آ جائے کہ وہاں جانے والا وہ سعودی حکومت کا مہمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اس پہ مسلمانوں کے جذبات کا مشتل ہونا ایک فطری بات ہے لیکن اس پہ غور کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے خاص طور پر ان لوگوں کی کہ جو سوچ و فکر رکھتے ہیں جو اس منصب پر فائز ہوتے ہیں یا اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ سعودی حکومت کو متوجہ کر سکیں یا ان کو اس پارے میں اگاہ کر سکیں تو ان کو چاہیے کہ ایسی خبر کے بارے میں پہلے تحقیق بھی کر لیں چونکہ یہ بھی اہل ایمان کے ایمان کے لئے لازم ہے قرآن پنجید فرقان حمید نے اس کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب کوئی فاسک آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو تحقیق کے بغیر اس قسم کی خبریں پھیلانا میرے خیال میں یہ بزات خود بیت اللہ کی خرمت کو خراب کرنے کے مترادف اور جو اچھے کام کوئی بھی کر رہا ہے اس کے ان کاموں کے اوپر بھی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تنقید کرنے والی بات ہے کہ جس سے اپنے آپ اپنے عمال کو ضائع کرنے والی بات ہے شاید ان پہ تو اس کا کوئی اثر نہ ہو جس پہ ہم باتیں کریں گے اور اس میں خاص طور پہ ہم نے یہ غرمت کعبہ اور تقدیس کعبہ کا یہ حصہ اس لیے لیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر وائرل ہوئی ہے جس پہ ہم جانیں گے کہ ایک قادیانی جو لندن سے آیا ہے حج کرنے کے لئے اور اس نے کہا کہ میں نے شاہی پروٹوپول میں حج کیا تو اس میں ہمارے علماء کے جذبات خاص طور پہ اور عام لوگوں کے جذبات بھی ذہن بھی اہلِ ایمان کے ذمہ ہیں کہ اس کی تحقیبی کر لیے رہے تو یہ ساری بات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جانے آج اور میں آغاز کروں گا حضرت مولانا سیدت اکر رحمان شاہ صاحب سے شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ وہاں جانا نہ بھی ہوتا ہے حج بیت اللہ کے لئے بھی تشریف لے جاتے ہیں تو سعودی حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں خجاج اکرام کی خدمت کے لئے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو پہلی بات تو میاں صاحب شکر گزار ہیں آپ کے بہت اہم موضوع پر آپ نے آج یہ مجلس منقید کی اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب جب سے مارز وجود میں یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک بہت بڑی تاریخ ہے اللہ تعالیٰ نے آل سعود کو یا اس حکومت کو جو مواقع فرام کیے ہیں بیت اللہ کی خدمت کے یوں سمجھئے کہ تاریخ کے اندر اگر کچھ لوگوں کو یہ کریڈر دیا جائے کہ انہوں نے بیت اللہ کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے تو یقیناً اس میں یہ جو آج کی حکومت ہے سعودی عرب کی یہ اس میں سر فرست رہے گی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً دو ہزار تین میں پہلے حج پہ گیا تھا اور اس کے بعد تسلسل سے میرا جانا ہوا دو ہزار تین میں جو وہاں کی کیفیت تھی اور اس کے بعد جب جانا ہوا دو ہزار چودہ میں تو زمین و آسمان کا فرق تھا اور پھر انیس میں اس سے زیادہ فرق تھا آج جائیں تو اس سے زیادہ انہی کے حالات کو چھوڑے یعنی کہ آپ عرفات سے شروع کریں آپ مناہ کو لیں آپ مزدلفہ کو لیں کرام کی خدمات کو لیں پھر سعودی عرب کی جو بہترین اور خوبصورت منجمنٹ ہے اس ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع کی اور دنیا بھر سے مختلف المزاج لوگ جو وہاں پر آ رہے ہیں ان کی خدمت کے حوالے سے ان کے رہن سین کے حوالے سے ان کے کھانے پینے کے حوالے سے ان کی خدمات کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا کا بندہ بیت اللہ کے اندر جائے اور وہاں سے سعودی عرب کی حکومت سے مطمن ہو کرنا آئے یہ نہیں ہو سکتا جو بندہ بھی وہاں جاتا ہے وہ اگر منصف مزاج ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عبدہی کے احساس سے وہ بات کرے گا تو یقیناً ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہے گا جو ان کے انتظامات ہیں حج کے حوالے سے جو رہائشوں کے حوالے سے جو وہاں پر سعودی حکومت کے جو انتظامات ہیں اس کے اندر کوئی قصر وہ نہیں چھوڑتے بتقاضے بشریت حج ایسا عمل ہے جس کے اندر تقالیف لازمی عمل ہے وہ اس کے اندر ہماری بھی بعض اوقات کتائیاں ہوتی ہیں کچھ حج کا حصہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں اور کچھ انتظامی کمزوری بھی ہو سکتی ہے لیکن سعودی حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدمات ان کی ہیں ان کو سنہر حلور سے لکھنا چاہیے اور یقیناً ان کی اس کی تحسین کرنی چاہیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بیت اللہ کا حق ادا کی ہے بیت اللہ کے متولی ہونے کا اور ان کے بچوں سے لے کر بڑھوں تک اور ان کے عام لوگوں سے لے کر شاہی خاندان تک سارے خدمت پر معمور ہوتے ہیں اور خود جو شاہ محمد بن سلیمان ہیں جو اس پرنس ہیں اس کے پورے نظام کے اور وہ خود موجود ہوتے ہیں حج کے موقع پر اور ان تمام انتظامی امور کا وہ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں ہر وقت ان کے سامنے یہ ساری پوزیشن ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات وہاں پر حجاج اکرام کے حوالے سے ان کی کمی کتائی ہے البتہ بتقاضہ بشریت یا حاج کے جو اللہ تعالی نے نظام رکھا ہے کہ حاج ایک تکلیف کا نام بھی ہے یہ جہاد ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن سعودی حکومت کوئی قصر کتائی اس میں نہیں چھوڑتی یہ بہت بجاہ آپ نے فرمایا شاہ صاحب کے ظاہر ہے کہ جو پرفیکشن ہے کسی بھی کام کے اندر وہ تو نہیں ہو سکتی ممکن نہیں ہے نا اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کچھ لوگ طبعاً ایسے ہوتے ہیں کچھ تکالیف نکال لیتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گھر میں کس طرح سے تھے سفر میں کس طرح سے تھے لیکن وہاں وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل مکمل ہونے چاہیے اور پھر ایک بڑا مسئلہ میرے خیال میں یہی پیش جاتا ہے جو کہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جو بات وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے حاجی وہ سمجھتے نہیں ہیں اور ہمارے حاجی جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے قوانی نجازت نہیں دیتے ہمارے ملک پاکستان کے جو حاجی ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے یہاں سے جاتے ہوئے کوئی حاجی حاج کی تیاری میں نہیں جاتا میں وہی بات کرنے لگا یہاں سے حاج کی تیاری میں کوئی نہیں جاتا ان کی تربیت نہیں ہوتا تربیت نہیں ہوتا یہ بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے خود ہمارا یہ بہت بڑا بہت بڑا ہمارا نقص ہے دنیا بھر سے آنے والے حجاج اکرام کی تربیت ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے یا کبھی یہی حرکتیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سبب ہے یہ سبب بنتا ہے ظاہر ہے پھر جب روکتے ہیں اس سے تو پھر ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ رییکٹ کرتے ہیں رییکشن دیتے ہیں کہ جی دیکھیں زیادتی کر رہے ہیں جی سختی کر رہے ہیں جی سختی کے اس بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مانمانی نہیں کرنے دے ایسے اور وہ ان کے نظام کے خلاف ہوتی ہے بات جی حافظ صاحب آپ ما شاء اللہ عالم بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈیٹر ہونے کی جو آپ کی خصوصیت ہے اضافی اور میرے خیال میں ہمارے علماء اکرام کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو صحافت ہے یہ تو بڑا ایک عظیم کام ہے اور قدیم علماء میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے تھے آج ہم علماء سمیت سارے کے سارے سوشل میڈیا کی نظر ہو گئے ہیں یہ جو خبر کردش ہوئی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا سوشل میڈیا پر کہ ایک قادیانی برطانیہ سے آیا ہے اور اس نے آز خود اپنی ایک فوٹو کو وائرل کی ہے سوشل میڈیا پر اور کہا جی میں شاہی پروٹوکول میں حج کر رہا ہوں تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعات فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ شکریہ میاں صاحب آپ نے بہت ہی حساس قسم کے ایک معاملے کی طرف توجہ دلائی اور بہت حساس قسم کا سوال کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی گواہی دی ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ کے شاعر میں سر فرست قرآن مجید خانہ کعبہ حرمین شریفین اور وہاں کی مقدس سرزمین جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حج کے مواقع پر لگتے رہے ہر مسلمان اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے لیکن اللہ تعالی نے جو ذمہ داری سونپی ہے جس ذمہ داری کو اس وقت سعودی عرب کی حکومت نبا رہی ہے اور سعودی عرب کے سربراہ انہوں نے شاہ فہد کے زمانے سے اپنے شاہی لقب کو چھوڑ کر خادم الحرمین الشریفین کے لقب کو اختیار کر لیا کہ ہم خادم ہیں اللہ کے گھر کے حرمین شریفین کے اور پھر اس کی دریل یہ ہے کہ دنیا میں اتنی وسیع و عریض اتنی خوبصورت عظیم الشاہ بلڈنگ حرمین شریفین کے مقابلے میں کوئی نہیں جو سسٹم وہاں پر ہے صفائی کا سسٹم دنیا میں کسی بلڈنگ میں نہیں اور وہاں پر اس کا الیکٹر سسٹم اور پھر اس کا لورڈ سپیکر کا سسٹم پھر امن و امان کا سسٹم کہ ہر جگہ پر آپ کو ایک سپاہی کھڑا ہوا نظر آئے گا کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ کسی انسان کو معمولی سے بھی گزند اور تکریف نہیں پہنچ سکتی لاکھوں کے مجمع ہونے کے باوجود تو سعودی حکومت الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی سب سے زیادہ جانتی کیوں اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنی یونیویسٹریز جس کے اندر اسلامی اسلامیات قرآن مجید احادیث اور فقہ کی سبجک پڑھائے جاتے ہوں سب سے زیادہ یونیویسٹریز اور سب سے زیادہ علماء اور فقہا سعودی عرب میں ہیں سب سے زیادہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والے بھی وہی لوگ ہیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی سعودی حکومت جو کہ شائر اللہ کی محافظ ہے وہ کسی ایسے شخص کو اجازت دے جس فرقے پر سب سے پہلے پاکستان سے پہلے سعودی حکومت نے پابندی لگائی کہ قادیانی سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے اب یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ایک قادیانی افتخار اجاز نامی جس کو ڈاکٹر یسار افتخار کہا جاتا ہے کسی قادیانی نے شرارت کی اور اس نے اپنی اپنی ایڈی پر شیئر کر دیا کہ دیکھو جی اس نے بھی حج کیا ہے اور شاہی مہمانوں میں حج کیا ہے یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں کسی نے شرارت کی اور غلط یہ خبر اپنی ایڈی پر اس نے نشر کر دی اب اس کو خبر کو جب لوگوں نے آگے پھیلایا مسلمانوں نے جب دیکھا تو یہ علماء تک بھی پہنچی اب علماء کا فرض یہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے کہ واقعہ تن اس شخص نے حج کیا ہے یہ واقعہ تن یہ شخص گیا ہے تحقیق کرنا کوئی مشکل تو نہیں آج کل تو اجداروں سے پتہ کیا جا سکتا ہے اور پھر آگے کہ کیا اس نے شاہی مہمانوں میں حج کیا ہے یقیناً یہ خبر سرہ سر جھوٹی ہے میں نے اپنے سورسل سے پھر پتہ کیا کہ برطانیہ سے یعنی اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ برطانیہ سے یہ آیا ہے پاکستان سے نہیں کیا یہ پاکستانی نزاد ہوگا پہلے کہیں پاکستان یہ ہندوستان میں رہتا ہوگا لیکن برطانیہ سے اس نے یہ حج کیا میں نے اپنے سورسل سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ برطانیہ سے دس لوگوں کو شاہی مہمانوں میں حج کروایا گیا ان دس لوگوں میں اس کا نام نہیں ہے یہ بات تو کنفرم ہوگی کہ اس نے شاہی مہمانوں میں حج نہیں کیا اب یہ جو خبر تھی اس کی بنیاد پر تین علماء نے سعودی حکومت کو خطوط لکھے اور بغیر تحقیق کی خطوط لکھے کوئی انہوں نے تحقیق نہیں کی بلکہ قادیانیوں کی خبر کی انہوں نے تصدیق کر دی اب دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں اور یقین ہے ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے سب سے بڑے کذاب اور جھوٹے قادیانی ہیں اگر وہ کوئی خبر دیتا ہے تو کیا اس خبر کو ہم مان لیں کہ اس کی خبر سچی ہے اس کا عقیدہ جھوٹا وہ جھوٹا اس کی خبر کیسے سچی ہوگی افسوس کی باتی ہے کہ ان کی جھوٹی خبر کی ہمارے بڑے بڑے علماء نے تصدیق کی اور تین اداروں نے بقاعدہ خطوط لکھ دیئے بغیر تحقیق کے ان میں ایک عالمی مجلس ختم نبوت کے سربراہ مولانا اللہ وسائع ہے انہوں نے خط لکھا اور ایک مجلس احرار اسلام ہیں سید کفیل احمد بخاری اس کے سربراہ امیر ہیں انہوں نے خط لکھا اور تیسرا عربی انہوں نے دونوں نے خط لکھے سعودی سفیر کو پاکستان میں جو سفرد خانہ ہے یہاں پر خط لکھے معاملہ برطانیہ کا ہے خط یہاں پر لکھ رہے ہیں اور تیسرا خط عربی زبان میں ازاد کشمیر کے ایک مفتی رویس احمد خان ہیں انہوں نے جو کہ مجلس شریعت کونسل پاکستان شریعت کونسل کے وہ امیر ہیں یا صدر ہیں انہوں نے خط لکھا عربی زبان میں سعودی عرب کے ولی اہد پرنس محمد بن سلمان کو خط میں یہ لکھا سریعا کہ جی آپ نے اس قادیانی کو شاہی مہمانوں میں شامل کیا ہے اس کو آپ نے حج کروایا ہے اس کو آپ نے مکہ تل مکرمہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا موقع فرام کیا ہے تو یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا اس کے بارے میں ہمارے دنوں میں بہت غم و غصہ پیا جاتا ہے اور پھر میں نے خود ان کے ساتھ رابطہ کیا یہ جو خط لکھنے والے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا سورسد ہے کہ اس شخص نے شاہی مہمانوں میں حج کیا ہے خود انہوں نے اطراف کیا کہ ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں ہے اس بات کا کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ماں سوائے اس کے کہ ایک قادیانی نے یا کچھ قادیانی وہ ہمیں تان کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا ایک قادیانی شاہی مہمانوں میں حج کر کے باقی رہی یہ بات کہ اگر کوئی قادیانی اگر کوئی قادیانی یعنی مغربی ممالک میں سے جہاں پر مذہب کا خانہ نہیں ہوتا وہ وہاں پر حج کا ویزا لیتا ہے اب سعودی حکومت تو اس کا اس کو نہیں کر سکتی تحقیق وہ تو اس کا جہزہ نہیں لے کیا نظام اور سسٹم ہے کہ کوئی شخص بھی پاکستان سے اگر آپ کو مسلمان شو کر دے اور چلا جائے حج پر اس میں سعودی حکومت کا قصور ہے یا پاکستان کی حکومت کا قصور ہے بھیجنے والی جو حکومت ہے اس کا قصور ہوگا اور ان علمانیں بغیر تحقیق کی اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کا یہ اطراب بھی کر رہے ہیں اور پھر بڑی جو غلطی کی ہے یہ تو غلطی کی انہوں نے جلدی میں خط لے دیئے اس سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ جو خط انہوں نے لکھے زرباتہ وہ مکتوب علیہ کی ملکیت ہے خط لکھا سعودی صفیر کو خط لکھا ولیت کو ان کی ملکیت ہے وہ اس خبر کو نشر کریں خط کو یا نہ کریں انہوں نے از خود ہی از خود ہی اس خط کو جو لکھے ہیں انہوں نے اس کو جان بوجھ کر وائرل کیا ہے اس کو نشر کیا ہے ایک شخص کی آئی ڈی سے اس کو خط پھیلا کیونکہ خط بند ہوتا ہے لفاظ بھی یہ سعودی حکومت کو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے آمدن جان بوجھ کر کوئی ان کا مسئلہ ہوگا انہوں نے یہ خط لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی میں ادارش کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا بڑا نکتہ ہے اس پہ الگ سے آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے اور خاص طور پر علماء اکرام کہ یہ جو خط لکھنا ہے دوسرے کی ملکیت ہے علماء سے بھی بڑا اپنے آپ کو اور وہ امانت ہے کسی کی اور اس امانت کو آپ لوگوں کے سامنے لے ہیں اس پہ الگ سے آپ سے بات کرتے ہیں یہ آپ نے بجاہ فرمایا ہے کہ یہ جو نظام ہے وہاں کا سعودی گورنمنٹ کا ظاہر ہے اس میں کوئی ایسا سکینر تو نہیں لگا ہوگا کہ جس سے وہ پڑھ لیں یا ایسے کوئی ان کی فنگر پرنٹس پر تو کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جس پہ وہ دیکھ لیں یہ مسلم ہے یا نانمسلم ہے یا قادیانی ہے یہ تو میرے خیال میں جتنا بھی لیٹس نظام لے ہیں شاید اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہ ہو سکے کہ جو اس کو دیکھ کر بتا دے کہ یہ مسلم ہے ہو سکتا کسی آنے والے دور میں ایسا ہو جائے جیسی اب یہ سائنس ہماری ترقی کر رہی ہے لیکن یہ مسلم مالک میں تو یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ سعودی گورنمنٹ جو اپنے مہمانوں کو بلاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں یہیں سے لوگ ان کے نام ریکمنٹ کرتے ہیں وہ کوئی انجیوز کرتی ہیں یا دینی جماعتیں کرتی ہیں یا حکومت برائے ساتھ تو صفیر صاحب نہیں کرتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو نام دیں گے تو ذمہ دار ہوں گے ان کے کہ کس کا نام کس نے دیا ہے پروپوز کیا ہے تو وہ پروپوز کرتے ہیں نام ان کے ظاہر ہے تو اس میں وہ ذمہ دار بھی ہوں گے سعودی اگر مسلم حکومت ہے کسی طرح پاکستان کسی کی بھی ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارے ہاں سے یہاں سے گیا ہے بندہ یہ کیا ہے لیکن ایک غیر مسلم ملک سے اگر کوئی آدمی آ گیا جیسے آپ نے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ غیر مسلم حکومت سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے کہ جی آپ نے اس کو کیسے بھیج دیا ہے وہ تو جو پراسس ہوگا فام ہوگا اس میں اگر مسلم نان مسلم کا یا اس میں یہ ہمارے جو باریکی ہے کہ آپ کا آگے پھر فرقہ کون سا ہے اس کی اگر کوئی تخصیص ہی نہیں ہے تو کیسے آ جائے گا ایک چیز میں ضرور اس میں کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی وہاں پر پہنچ گیا ہے یعنی یہ تشہیر تو ہونی نہیں چاہیے لیکن میرا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ہو وہ کسی طریقے سے پہنچ گیا ہے تو میرے خیال میں اگر ایک یہ بھی لگا لیا جائے کہ اللہ نے اس کو ایک موقع دے دیا ہے موقع کیا دیا دیا یا تو تم وہاں جا کر کے ایمان لے ہو حرمین شریفین کو دیکھو گے نظم کو دیکھو گے انظام کے دیکھو گا آج کے فیوز و برکات کو دیکھو گے اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی طرف نہیں ہیں تو پھر میرے خیال میں اللہ کی طرف سے اس سے پکی مور لگنے کا اس کے اوپر امکان ہے کہ اب وہ کفل پڑ گیا اس کے اوپر جو کھل نہیں سکتا کہ اتنا بڑا ایک چانس اتنی بڑی اپرچونٹی اس کو مل گئی کہ تمام حدود جو اللہ نے خود مقرر کی اس کے باوجود اس کے لئے رسطہ برنگیا چلا گیا وہاں پر پہنچ گیا وہاں پر اور پھر وہاں سے کورے کا کورا واپس آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تالہ پڑ گیا اس کے اوپر اور یہی جو اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پھر گمراہ کر دیتا ہے جو لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پھر ہدایت اور گمراہی اس کے سامنے رکھ دی گئے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے جی چوئی صاحب آپ نے اس دفعہ آج کیا اور شان و شوقت کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور وہ لوگ بھی جن کے طفیل پہنچ گئے ان کو بھی چلے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تو کیا آپ نے دیکھیں انتظامات وہاں پر کس طرح مجاج اکرام کی خدمت سعودی گورمنٹ کرتی ہے اور تھوڑا سا اس طرف ہو جائے میری طرف جو کہ آپ پھر آپ مزید دور ہو گئے ہیں آپ حافظ صاحب کی طرف ہو تھوڑا سا جی بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نحمدہو نصلي على رسول رہل کریم ام آباد سب سے پہلے میں روز ٹی وی کا مشکور ہوں کہ وہ موقع دیا اس جو سن دوہزار تیس میں جو حج کا اللہ پاک نے موقع افرام کیا جو اللہ کی توفیق سے میں الحمدللہ جو پہلا حج ہے میں نے 1979 میں کیا تھا ماشاءاللہ اور اس کے بعد میں الحمدللہ کموں بیش میں یہ چھٹا یا ساتمہ حج تھا میرا جی جی اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو حج اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے حادم الحرمن شریفین عصیوف کی سلسلے میں جو گئے ہیں ٹوٹل بالکل ایسے تھا جیسے اللہ کی خاص فضل اور کرم یعنی ایک ہوتا ہے صرف اور صرف حجاج کرام کی خدمت ایک ایسے ہے جیسے کہ ہر آدمی یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں ہی شاہی مہمان ہم یعنی ائرپورٹ سے لے کر ہوٹل تک ہم ہوٹل میں پہنچنے کے بعد وہاں پر جو منظر تھا ہم ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے کہ کوئی بہت پروٹوکول والا جو کافلہ ہے وہ ہر آگے سے نغمے گائے جا رہے ہیں وہاں سے ترہیبی کلمات ہم اور پھول گزستے پھول لے کر کھڑے ہیں ہم ہر ایک کو وہاں پہ جس وقت استقابالی کیمپ میں لے جایا گیا ہم تو فائیو سٹار روٹل تھا ہم اور وہاں پہ دنیا جہان کی ہر آسائش حویلے پر تھی جے جے اس کے بعد صرف یہ ہی نہیں تھا کہ جو کھانے پینے یا انسانی جو ضروریات کے علماء ہم اور جو کہ تمام جو ارکانِ حج فرائضِ حج واجباتِ حج اور ہر روز ہر دن یعنی منع کے حوالے سے عرفات کے حوالے سے وقوفِ عرفات مصدلفہ ہر ایک چیز کے بارے میں بختلف زبانوں میں انہوں نے مترجم مقرر کیے ہوئے تھے ہم تو مخصن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ حج جو ہے یہ لیکن اور چونکہ دولوں لفظوں سے مبرہ تھا کہ کاش یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا یعنی ایسا نہ ہوتا رش کی وجہ سے یہ ہوا ہے جب ہم جمرات کے اوپر جا رہے ہیں تو جتنی ایڈمسٹیشن ہے فوجی سبل وہ سارے انہوں نے فوارے رکھے ہوئے پانی کے اور وہ حجہ اکرام کے اوپر سپریہ کر رہے ہیں جب آپ واپس آ رہے ہیں تو سارے ایسے بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اسی طرح مزدلفہ میں پہلی دفعہ ہم نے بہت سارے حج کی ہیں وہاں پہ کوئی یعنی بلکل مختصر ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ ضروری اتنے خاص انتظام نہیں ہوتے لیکن اس دفعہ وہاں پہ کارپٹیٹ کھانے پینے کی وافر چیزیں ہر چیز اتنی احسن انداز سے کہ میں سمیت ہوں کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اور پھر خادم الحرمین میں سمیت ہوں یہ جو جس کے بارے میں ابھی وزر صاحب نے اپنے بات کی ہے تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے وہ ہے اپنے یعنی خاندان اور وہ ملک جو پاکستان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی یعنی تکریف کوئی پرداشتی نہ کر سکے اور فوری طور پر سب سے پہلے اپنے بھائی کا کردہ دا کرے اس کے بارے میں لپک شاہی کریں چوٹ سمجھ کے بات کنی جائے چوٹ سمجھ سے مزید آپ سے پوچھتے ہیں یہ تو یعنی وہ ان لوگوں کا کھانا پینا کے جو مہمان تھے اور پھر مہمان در مہمان تھے عام لوگوں کے بارے میں بھی ذرا پوچھتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ وہاں کا جو نظام ہے وہ تمام حاجیوں کے لیے ایک جیسا ہے وہ ہمارے ایک دوست کے وقال کے اس نے کہیں وہاں وہ شرطے سے کہہ دیا کہ میں جو نا وہ زیوف میں آیا ہوں نا زیوف خادم الرمین شریف تو اس نے کہا کہ یہاں سارے زیوف الرحمان ہیں پیچھے اٹو کوئی یہاں کوئی نہیں ہے اور ایک دوست کے مطابق جناب کے وہ کوئی شاہی کافلے کی بس آ رہی تھی تو وہ بس کے ڈرائیور نے کہیں جو نا وہ اس کو وائلیٹ کر دیا ٹیفک رولز کو خلافرزی کر دی تو آگے انہوں نے شرطوں نے روک لیا سپانجھوں نے اس کو تو وہ جو ڈرائیور تھا یا کنڈیکٹر تھا جیسے ہمارے ہوتے ہیں وہ اتر کر گیا تو اس نے کہا بس پہ بھی لکھا ہوا تھا زیوف خادم الرمین شریفین تو اس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو ہےنا بادشاک مہمان ہیں تو اس نے کہا کیا ہوا نظام النظام ساڑھے تین سور ساڑھے تین سور ریال جرمان وہ ادا کرو اور چلے جو تو یعنی نظام تو اسی طرح چلتا ہے کہ پھر وہ کس کا مہمان نہیں ہے سارے اللہ کے مہمان نہیں ہے آج کے پاکستان میں بھی ایسی ہو جائے ناظرین وقت تیک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع جو بہت اہم بھی ہے اور بہت حساس بھی ہے کہ اس میں دو حکومتوں کا بھی معاملہ ہے اور پوری ملت اسلامیہ کے مرکز و محور کا معاملہ ہے اور پوری ملت اسلامیہ کے جذبات کا معاملہ ہے اور اموت مسلمہ کے ایمان کا معاملہ ہے کہ ایک ایسی سرزمین مقدس سرزمین کہ جہاں اللہ نے خود کہا کہ انہا والا بیتیں وہ دیا لناس کہ ہم نے یہاں پر یہ پہلا گھر جو بنایا ہے مکہ مقرمہ کے اندر لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ اس کو بنایا ہے اور وہاں مشرقین کا جانا بند کر دیا گیا ہے تو اس میں اس طرح کی خبروں کا آ جانا پھر لاکھوں کی تداد میں جو اجاز اکرام جاتے ہیں ان کو سنبھالنا ان کی خدمت کرنا اور پھر اس سے بڑھ کر یعنی خاص طور پر پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہے جیسے جو بیچوری صاحب نے اس کا تذکرہ کیا اور ہم سب جانتے ہیں بچہ بچہ گوہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت یہ مشکل آتی ہے فتن عزیز پاکستان کے اوپر تو سب سے پہلے دست تعاون بڑھانے والا جو ہمارا کوئی اسلامی ملک ہوتا ہے وہ ہمارے سعودی بھائی ہوتے ہیں سعودی حکومت ہوتی ہے اور پھر دل خول کر وہ پدد بھی کرتے ہیں اور اس کا کبھی وہ احسان بھی نہیں جتاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ تو ان کے بارے میں پھر بلا تحقیق ایسی باتیں کر دینا اور اپنی خواہشات کو خبریں بنا کر نشر کر دینا یہ میرے خیال میں کوئی مناسب روئیہ نہیں ہے تو اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں شاہ صاحب حجاج کی خدمت کے بارے میں کچھ چیزیں ابھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیانے کی پھر آف صاحب نہیں بتایا کہ جو وہاں کا نظام ہے کس طرح سے وہ بنایا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر حج کے بعد پھر ان کی ایک حاجی ریویو کمیٹی بیٹھتی ہے اور پھر وہ جو اس سال کی جو شورٹ کمکز ہوتی ہیں جو مسائل ہوتے ہیں ان کا جہزہ لیتے ہیں کہیں توسیع کا معاملہ ہوتا ہے کہیں سہولتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو فوری طور پر پھر ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو ان کو حل کرنے کے لیے ایک سال پہلے ہی وہ کام شروع کر دیتے ہیں کتنا بڑا کام ہے یاجیوں کے حدمت کا سعودی حکومت کے بے شمار فلاہی کام ہیں پوری دنیا کے اوپر ان کے کام ہیں یعنی کہ ان کے فلاہی کام صرف ہرمین شریفین تک محدود ہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر آپ اس وقت اگر یہ اٹھا کر دیکھیں کہ رفائی کاموں میں فلاہی کاموں میں سب سے زیادہ پیسہ دنیا کی کون سی حکومت خرج کر رہی ہے تو بلا مبالغہ آپ سرچ کر کے اس کو دیکھ لیں کہ سعودی عرب کا نام سر فرست آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو صرف ہرمین شریفین تک محدود نہیں رکھا بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اوپر دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر قرآن پاک کے تراجم کر کے ان کو بھیجے گئے اور یہ اتنا بڑا سعودی عرب کا کام ہے کہ جس کام کو آپ جتنا بیس راہیں کم ہیں دنیا کے اندر یہ کام کوئی نہیں کر سکا آج تک جو سعودی حکومت نے کیا دنیا کی کئی زبانوں میں میں آپ کو اہم ترین مثال دوں کہ ہماری کشمیر کے اندر جو مخبوضہ کشمیر ہے وہاں پر کشمیری زبان بولی جاتی تو اب وہاں پر کشمیری زبان کے اندر قرآن پاک نہیں تھے تو انہوں نے ایک گزارش ان کو بھیجی کہ جناب ہماری زبان میں انہوں نے کہا جی آپ بھیجیں اور صرف آپ کشمیری زبان میں ترجمہ کر کے بھیجیں اور آپ حیران ہوگے کہ تین مہینے کے اندر اندر انہوں نے قرآن پاک کو شائع کر کے لکھو کی تعداد میں مخبوضہ کشمیر میں قرآن پاک بھیج دیئے بے شک ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کوئی ایک کام نہیں کرتا سعودی عرب کے وہ فلاحی اور رفاعی کام ہیں جس میں پوری دنیا کے مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر احسانات ہوتا ہے پھر اس سے بڑھ کر جو آپ نے سوال کیا کہ جو حجاج کرام جاتے ہیں یہ بقیدہ طور پر ایک بہت بڑی کمیٹی ہے اور وزارت مذہبی امور کے اندر ہے وزارت شعور اسلامیہ کے اندر ہے جو ہر سال جس کی خود باچھا نگرانی کرتا ہے یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف الفاظ کی حد تک ہے جس طرح ہمارے ہاں کمیٹیاں بنتی تو کمیٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کھٹائی میں پڑ گیا وہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دینی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے تجدید کرنی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس معاملے کو آپ نے آگے کی طرف لے کر جانا ہے یہ سعودی حکومت ہر سال یہی کرتی ہے کہ جتنے حجاج اکرام آئے ہیں مناہ کے اندر کیا معاملہ ہوا مصدلفہ کے اندر کیا ہوا کیا کمیٹ اس میں رہ گئی آپ صرف ایک چیز کو میاں صاحب دیکھ لیں آپ نے بھی دیکھو اگر ہم نے بھی دیکھا ہے جو جمرات ہیں آئے سے بیس سال پہلے یا دس سال پہلے جمرات کی کیا کیفیت تھی ہزاروں لوگ جمرات کے اندر وہ اپنا صرف کنکریہ مارتے ہوئے جو مارے جاتے تھے وہ آج کو تصور کر سکتا ہے بوڑے سے بوڑا بندہ ویلچئر پر بھی جانے والا آسانی کے ساتھ وہاں جمرات پر جا کر کنکریہ مار سکتا ہے پھر آنے جانے کا جو انہوں نے اس کا نظام رکھا یہ ہر سال بقاعدہ طور پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس سال کیا کمی آئی ہے آئندہ سال اس کو بہتر کرتے ہیں اس سے اگلے سال اس کو اگر آپ سامنے رکھیں اور آج کے حج کو آپ سامنے رکھیں تو یقیناً آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ سعودی حکومت اپنے فرض سے غافل نہیں ہے سعودی عرب اپنے ان خدمات سے غافل نہیں ہے سعودی حکومت یقیناً جو کہتے ہیں خادم الحرمین شریفین تو وہ خادم حرمین شریفین بھی ہیں اور خادم الحجاج بھی ہیں وہیوں لوگ کیونکہ وہی ضیوف الرحمن کہتے ہیں ہمیں کہ آپ رحمان کے مہمان ہیں یہ آپ کی بات مجھے بڑی دلچسپ لگی ہے کہ وہاں ہر بندہ جو ہے وہ رب کا مہمان ہے تو رب کا مہمان جو ہے وہ بہت انچہ ہوتا ہے اس کی تو کوئی کٹیگری میں آتا ہی نہیں لیکن ان سب سے بڑی کٹیگری تو یہی ہے تو وہ اس کی کوئی کمی کتائی نہیں چھوڑتے ان کے عام ایک فوجی سے لے کر ان کے جو پرنس سے وہاں تک بادشاہ تک جو حجاج ہیں ان کی خدمت کرنا اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں اور تیسی اور آخری بات میں کہنے لگا ہوں میاں صاحب کہ یہ جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ ہے ٹرینڈ یہ ہے کہ بلا تحقیق کے بعد جس طرح آپ نے شروع میں ایک آیت تلاوت فرمائی تھی ان جاکم فاسقم بینا با ان فتبی قرآن نے ہمیں بڑا اصول دیا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو خبر آئے اس کو آگے پھیلا دو قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ تک کوئی بھی خبر آئے اب اس کی تصدیق کریں تحقیق کریں اگر ایسا نہ ہو تو کل آپ جو ہے وہ ندامت کا اظہار کریں کہ آپ نے تو کون سی خبر اڑا دی آپ نے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی قادیانی گیا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سعودی عرب سے بلا وجہ جو ہے وہ تکلیف ہے پریشانی ہے کہ سعودی عرب اتنی دنیا کی کیوں خدمت کر رہے اتنی حجات کی کیوں خدمت کر رہے اتنے پاکستان کی کیوں خدمت کر رہے لہٰذا ان کو ڈیمج کیا جائے ان کو پریشان کیے جائے ان کے خلاف جو ہے پروپگنڈا کیے جائے سوشل میڈیا کو ان کے خلاف استعمال کیے جائے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کچھ علماء اکرام جو ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارا تلک ان لوگوں سے ان کی بہت بڑی کوتائی اور بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے سعودی حکومت کو خط لکھا اور یہ خط یقینت جس طرح آپ صاحب نے فرمایا یہ امانت تھی اس امانت کو سامنے رکھ کر ان کا ہمیشہ خراج تحسین پیش کرنی چاہیے اگر اچھے کلمات کہہ سکتے ہیں تو کہنے چاہیے اگر اچھے کلمات نہیں کہہ سکتے تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں خاموش رہنا یہ بھی ایک اچھے کلمات میں سے ہے بہت بہت خوش ہے جی یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں عجب بیت اللہ کی سعادت کے لیے دنیا بھر سے تو ان کو جو سب سے بڑا تحفہ میرے خیال میں سعودی گورنمنٹ دیتی ہے قرآن پاک کا نسخہ آتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں یہ زمزم مل گیا یہ بڑا تحفہ مل گیا میں سمجھتا ہوں سب سے قیمتی جو تحفہ ہے وہ خود جو قرآن پاک کے مصف حجاج اکرام کو بانتے ہیں اور دیکھیں کہ ہر سال اگر پچیس لاکھ تیس لاکھ حجاج اکرام جاتے ہیں تو ان کو ہر ایک کو ان کی زبان میں یا سادہ آپ کہہ لیے قرآن پاک اتنے مصف دیتے ہیں اور پھر جو کام انہوں نے کیا شاہ فہد قرآن کمپلکس کا میرے خیال میں دنیا میں کوئی اس قسم کا کوئی کام نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب اس طرح سے چھپتی اور اس طرح سے تقسیم ہوتی ہو اور سائنٹیفک انداز میں پھر اس کی پروف ریڈنگ کا جو بندوست کیا گیا ہے اس کے یعنی عرابتہ کی غلطیوں کو چیک کرنے کے لیے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر جو انگریزی میں قرآن پاک چھپتے ہیں ان کی سپیلنگز مسٹیک جس کو آپ یہ جے کہتے ہیں ان کو بھی چیک کرنے کے لیے یعنی مختلف ممالک کے لوگ اس پہ تھیسز لکھ رہے ہیں پی ایڈی اے کر رہے ہیں یعنی بہت بڑا کام جو کیا گیا اور پھر خاص طور پر جو بھی آپ نے یہ ریلیف کا بتایا ہے تو کنگ سلمان ریلیف کا جو ایک پورا شعبہ ہے اس میں ابھی دوہزار تیس کا جو ان کا ایک فگر آئی ہے جو پریس لیز کے مطابق سعودی مسٹیکی بانوے سے زیادہ ممالک کے اندر فوڈ پیکجز تقسیم کرنے کا کام جاری ہے بانوے سے زیادہ ممالک کے اندر یہ کنگ سلمان فوڈ ریلیف پیکجز جو ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان کے جو ہمارے مختلف صحوبوں کے مختلف ازلہ ہیں جیسے ملوچستان کا علاقہ ہے گلگت کا علاقہ ہے اس طرح سے اور جو ہمارے سندھ کا علاقہ ہے اس میں پنجاب بھی شامل ہوگا تو وہ مختلف ازلہ کو اس کو جو کہتے ہیں کہ مار کرتے ہیں کہ جہاں جہاں جو ہے غربت زیادہ ہے لوگوں کو پیکجز کی فوڈ پیکجز کی ضرورت ہے تو وہاں وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ یا مختلف انجیوز کے ساتھ جو بھی ان کا میکنزم ہے وہ فوڈ تقسیم کر رہے ہیں تو یعنی رفائی کام تو ظاہر ہے وہ کرتے ہی کرتے اس طرح سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بعض آپ سے رکھی تھی کہ حج ختم ہوتا ہے تو حج رویو کمیٹی بیٹھ جاتی ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ اگلے سال جب کوئی ایونٹ آئے گا تو اس سے پھر ایک ہفتہ پہلے بیٹھیں گے پھر دیکھیں گے پچھلے سال کیا ہوا تھا نہیں وہ پورا سال اس کو پھر جو شارٹ کامنکز ہیں کمزوری کو دور کرنے کوشش کرتے رہتے ہیں جی آفیس صاحب یہ بڑا ہم حساس مسئلہ جو جس پہ آدھی گفتگو آپ سے ہو گئی تھی اور آدھی یہ باقی تھی کہ ایک تو خط لکھنے سے پہلے کی ذمہ داری کہ بلا تحقیق آپ کسی کو جو اے نا وہ اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں اور پھر جو آپ نے اپنے خیالات اپنے جذبات کا اظہار کسی کو کیا ہے جو بند اس میں گیا ہے لفافے میں اس کو آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آمانت ہے آپ کے پاس تو اس کو پھر آپ از خود اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو میں اس سال دو ہزار تئیس کے حج کی کامیابی پر امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ پوری امت کا مسئلہ ہے ایک حکومت کا نہیں اور پھر سعودی عرب کے فرماروہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظ اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کرون پرنس محمد بن سلمان اور پھر وزارت مذہبی امور جو کہ معاملات کو دیکھتی ہے پھر وزارت حج اور پھر وزارت داخلہ کہ جس کا ایک ایک سپاہی جہاں کہیں بھی نظر دڑائیں گے وہاں پر کھڑا ڈیوٹی دیتے ہوئے نظر آئے گا ویسے نہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں ادھر سکوٹی کے لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں ایسے نہیں وہاں پر مستعد دیکھا ہے کہ گویا کہ یہ ابھی کھڑا ہوا ہے حالانکہ لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ یعنی کبھی بھی کسی جگہ پر اکتایا ہوا آدمی حملے نہیں دیکھا تو میں اس پر سعودی حکومت کو ان کے تمام اداروں کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور پھر میں یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں میں اپنی طرف سے نمہندگی کرتے ہوئے روز ٹی وی کے ذریعے سے میں مادت پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے اور میں یہ بھی بتلا دوں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے میں نام نہیں لیتا یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں یہ جس شخص کی آئیڈی سے شیئر کیے گئے ہیں وہ اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی شر پسند آدمی ہے وہ ملحد ہے وہ بے دین شخص ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک شرارت کی جا رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے جو بہمی تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی اب یہ جو علماء جنہوں نے خطوط لکھے ہیں اور وہ خود تسلیم کر دیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس شخص نے حج کی یا انہوں نے اطراف کییا ہے میں اس کا گواہ ہوں میں نے اس سے براہراس بات کی ہے اب ان کو چاہیے کہ جب یہ لوگوں سے کہتے ہیں مفتیان اور علماء اگر کسی سے غلطی ہو جائے کسی کی حق تلفی ہو جائے تو اس کو ماضد کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مفتی روحی صاحب کو اور سید کفیل آمد بخاری کو اور اسی طرح مورن اللہ وسائع ان کو ماضد کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے جس طرح انہوں نے تشہیر کی ہے آئی ڈی پر اسی طرح کھل آم اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور سعودی حکومت سے اور سعودی سفارت خانے سے اس سے بھی ماضد کرنی چاہیے یہ معاملہ حکومتوں کا معاملہ ہے اور پھر اتنی جلدی میں اس کو شیر کر دینا یہ کسی بھی عالم کے اور مفتی کے شیانشان نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے اسی موقف سے رجوع کریں اور جو صحیح صورتحال ہے اس کو واضح کریں ان کی مضمت کریں جس نے جھوٹ بولا ہے اور پھر یعنی اس بارے میں تو سعودی حکومت کی تائید کرنی چاہیے حمیت کرنی چاہیے کہ سعودی حکومت ما شاء اللہ وہ اللہ کے شاعر کے تحفظ میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتی بجائے اس کے اس پر تنقید کی جائے اور سعودی حکومت پھر اس کو عوام الناس میں لانے کی اور اس تشیر کی کوشش کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ صاحب یہ بات تو بلکل بجاہ ہے جو آپ نے فرمایا آپ دیکھیں کہ اس قسم کا کام کوئی شر پسند ہی کر سکتا ہے یعنی کوئی شر پسند ہے تو اس نے کام گئے کوئی شریف النفس آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا اور یا پھر یہ کام کسی سے جان بوجھ کے کروایا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں یہ دونوں باتیں تو ہیں لیکن بات یہ ہے کہ خط کے بارے میں کوئی سرپیر نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے خود بھی تحقیقی اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے یعنی یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں غلطی یا کتا ہی ہے نا دوسری یہ ہے کہ وہ جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں سعودی سفیر کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ پاکستان سے تو گیا نہیں اگر پاکستان سے گیا تھا تو پھر سعودی سفیر کی بجائے وہ پاکستانی وزارت داخلہ کو لکھنا چاہیے یا مذہبی امور کو لکھنا چاہیے کہ جی آپ کا یہ بندہ جو ہے یہ اس طرح سے گیا ہے اور اس کا پاسپورٹ کس نے جاری کیا ہے اس کا ویزا کس نے دیا ہے اس کے حاج فارم کہاں سے جمع ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری تحقیق وہ کرنی چاہیے سعودی سفیر تو پھر بھی اس میں کسی خاتم میں نہیں آتا اس نے کیا کیا ہے اس کے پاس جو آئے گا اس نے ویزا لگا دی اس کے ٹھیک ہے نا جی لیکن انہوں نے اپنے ان خطوط کی جواز خود پھر تشہیر کی سوشل میڈیا پر اس کا کیا جواز بنتا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ان کو ایک تو چاہیے کہ یہ جو علماء ہیں جس نے تشہیر کی ہے اس سے یہ پوچھیں کہ کیوں اس نے تشہیر کی ہے اگر جان بوجھ کر انہوں نے خطوط اس کو دیئے ہیں کیونکہ خط جو ہے جب وہ بند ہو جاتا ہے تو وہ کسی مختوب اللہ کے پاس جاتا ہے اس کے پاس خط کا جانا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم سازش ہے ایک ہی تاریخ میں دو خط لکھے گئے ہیں بائیس جولائی کو اور ایک دو بیس جولائی کو اور ایک بائیس جولائی کو تو لگتا ہے کہ ان خط لکھنے والوں کا بھی آپس میں کوئی ربط ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر خط اس شخص کو دیئے ہیں جو ملحد ہے اور جس کے بارے میں علماء کو بہت زیادہ تحفظات ہیں اور اس نے اوپر جو کمیٹس دیئے ہیں وہ انتہائی غلیز قسم کے کمیٹس ہیں اس نے ان کمیٹس میں علماء کا مزاق اڑایا ہے خطوط کو کہا کہ یہ صحیح ہیں کہ وہ کہے گا کہ اب کوئی شخص یہ کہے گا کہ یہ بڑے بڑے علماء خط رکھنے والے یہ بھی غلط ہیں یعنی اس نے علماء کو نشانہ بنایا ہے ان کی تزہیق کی ہے لہذا ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹ سلیں اور اس بارے کی کو وضاحت کریں یہ تینوں جو علماء ہیں یہ ذمہ دار ہیں حافظ صاحب میں گزارش کروں گا مطلب آپ لوگوں کے بیعاف پہ اور اس مایکرو فون کے توسس سے اللہ کی توفیق سے کہ یہ پاکستانی حکومت کا کام ہے بلکل سو فیس ہے وزارت داخلہ کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کریں بلکل جنہوں نے یہ کیا ہے اور ان کو قرار رہا کے سزا دے یہ قانون یہ قانون پر کیس بھی ہو سکتا ہے یہ جرم ہے غلط کام کیا ہے اس پر کیس بھی ہو سکتا ہے حافظ صاحب اس سے بڑھ کر جو بات آپ نے بار بار کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب دو حکومتوں کے تعلقات کا معاملہ ہو اور بالخصوص سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو تو اس میں ہماری ایجنسیز کو ہماری وزارت داخلہ کو خاص طور پر اس پر نوٹس لینا چاہیے اور ان لوگوں کو قرار رہا کے سزا دینی چاہیے اور میں یہ کہوں گا کہ اب آپ جیسے علماء اکرام کو حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے وہ لوگ جنہوں نے غلطی کیا وہ تو کر لی ہے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو قرار رہا کے سزا دیں تاکہ ایندہ کو اس قسم کی جروت حرکت نہ کر سکتے جی چوڑی صاحب ایک تو سہولتے آپ کو ملی ہیں آپ نے عام حاجیوں کے ساتھ جو کسی وفد میں نہیں تھے جو کسی پروٹوکول والے نہیں تھے ان کے ساتھ کیا رویہ دیکھا وہاں سعودی حکومت کا سعودی حکومت کا رویہ جیسے آپ نے ذاتے خود فرمایا کہ ان کی نظر میں زیوفر رحمان یعنی شاہی مہمان اور عام جو اللہ کے مہمان ان میں کوئی فرق نہیں محسوس ہے ہر ایک کو مساوی ہے سہولتے ملی ہیں ہر ایک کو سر ادارش ہے کہ میں چھوڑا سا ادارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اکثر یہ ہوتا تھا کہ مختلف خیموں میں چھوٹی موٹی آگ جل جاتے تھے خیمیں جل جاتے تھے آگ لگنے کے واقعات بہت ہوتا تھا اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے پوری دنیا سے ٹینڈر لیے اور جرمنی کی فرم کو یہ ایوارڈ ہوا تھا پھر چوبیس گھنٹے اس خیمے کے اندر آگ جلا کے چھوڑی گئی اور اس نے اس کو ٹچ نہیں کیا فائر پروف کامل لگا دیا بلکہ نقصان نہیں ہوا اس کے علاوہ یعنی جتنے بھی ہیں اپنا حاجی حجاج کرام آہ اگر کوئی زیادتی ہوتی پاکستانیوں کی طرف سے ہوتی ہے جو ان سے وعد وعد کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے لیکن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تمام حجاج کرام کو ایکول اور برابر رہے ہیں یعنی الحمدللہ صورتیں فرام کی جاتے ہیں ان کو پورے مواقع فرام کی جاتے ہیں سر ایک لفظ میں اگزارش کروں گا دو لفظ اسی موضوع کے حوالے سے کہ یہ صرف علماء تک نہیں یہ محدود ذرا نہ چاہیے یہ معاملہ ہے ہماری انٹیڈرین میسٹری اور مذہبی امور اور گورنمنٹ پرائیم میسٹرا پاکستان کو بزارتے خود اس میں انٹروین کرنا چاہیے ہمارے بزارتے وزیر خارجہ نے ایک چھوٹا سے بیان دیا تھا اور ہمیں اس کے بہت بہری قیمت اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو کام از کام ان کو ڈیمرائز نہ کریں جی بلکل بجا فرمایا بجا فرمایا ناظرین ہمارے پرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنے فاضل مہمانوں کا حضرت مولانا سید عدیق الرحمان شاہ کشمیری صاحب حضرت مولانا حافظ مقصود حمد صاحب اور چودری محمد افضل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ نے اپنی قیمتی عرار اور اپنے خیالات جذبات کا اظہار کیا ہے ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حرمین کی حفاظت کیلئے چن لے اور حرمین شریفین کی اور شائر اللہ کی جو عظمت ہے جو اس کا تقدس ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کی حفاظت کے حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی سطح پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ